اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرت ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ ابھی جو کورونا جو چل رہا ہے تو اس میں جو ڈاکٹر اور نرسنگ سٹاف ہے تو ایک اسلائم بھائی ڈاکٹر ہے تو ان کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ انہیں جو ہے نا کچھ دنوں کے اندر جو پی پی کیٹ پہنے جاتی ہیں کورونا کے مریضوں کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹروں کے دوران ڈاکٹر جو پہنتے ہیں تو ان کی شفٹ اب ایسی کچھ ہے کہ اگر دن کی ڈیوٹی رہی تو وہ بھی آٹھ سے آٹھ اور رات کی ڈیوٹی رہی تو بھی آٹھ سے آٹھ ڈیوٹی رہے گی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں جو لگاتار یہ آٹھ دس گھنٹے تو لگاتار پہنی ہی ہے پی پی کیٹ کو اور اس کو پہننے کے بعد جو ہے اس کو کھول نہیں سکتے ہیں آٹھ دس گھنٹے تک لگاتا رہا ہے اور اس کو پہننے کے بعد جھکنے میں بھی بہت بہت زیادہ پروبلم آتی ہے تو اب وضو اور نماز ان کا کیا مسئلہ رہے گا کیونکہ آٹھ سے آٹھ میں دن میں بھی ہیں تو نمازیں آتی ہیں اور رات میں بھی ہیں تو عیشہ اور فجر آتی ہی آتی ہیں تو اب وہ بیٹ بھی دنکشہ نہیں پاتے ہیں اس کو پہننے کے بعد اور اسی جو چیز ایسی ہیں پہننے کے بعد کہ اس کو اتار بھی نہیں سکتے ہیں آپ علماء سے اسٹاف کی طرف سے ایٹھاد بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو بیچ میں اتار رہے ہیں اور اتارنے کے لئے وہ بہت زیادہ سکتی ہے تو اب اس صورت میں نماز کو کس طریقے سعدہ کریں گے کیونکہ وضو بھی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ بلکل ہاتھوں کو پورا کور کر دیتی ہے تین دو تین گلپس ہاتھ پر رہتے ہیں وہ اس سے اتار بھی نہیں سکتے ہیں اس کو بھی اب تیمم کرنے کے لئے بھی اس میں کئی ایسا دیکھنے کی رہا ہے کہ صورت کے تیمم کر سکتے ہیں کیونکہ موپی ٹھکا رہتا ہے اس میں سر پر بھی ٹوپی ہوتی ہے تو اب اس صورت میں وہ کس طریقے سے وضو یا تیمم یا پھر نماز جو ہے تمام طریقے کا کس طریقے سے ادھا کریں گے کوئی صورت حق رہی گی یا کیا رہے گا براہ کرم جواب عطا فرمائے علیکم السلام ورحمت اللہ سوال انہوں نے پوچھا ہے پی پی کٹ کے تعلق سے اصل میں آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ جو دوست ہیں وہ ڈاکٹر انہوں نے کہا کہ آٹھ دس گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا وغرانہ یہ کہ میری معلومات کے مطابق کٹ پہننے والوں کی ڈیوٹی جو امرجنسی وغیرہ میں ہوتی ہے وہ چھے گھنٹے کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ اس کو پہننے کے بعد پندے کو کھانا پینا واشروہ وغیرہ کی دکت ہوتی ہے تو اس لئے ان کو دس گھنٹے کی ڈیوٹی اس کٹ میں نہیں دیتے کیونکہ دس گھنٹے تک کسی کو بھی ٹوائلٹ وغیرہ روکنا پوسیبل نہیں ہے تو اسی طرح ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ میکسیمم چھے گھنٹے کے قریب کی ہوتی ہے اس طرح سے میرے پاس معلومات آئی ہے امرجنسی کے ڈاکٹر کے ذریعے سے ہاں اب اگر ایسا ہے کہ آپ کے دوست کہتے ہیں کہ آٹھ دس گھنٹے تک ہوتا ہوگا تو ممکن ہے ایسا ان کے ساتھ ہوا ہو لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر اس چیز سے واقف ہیں کہ یہ کٹ پہننے کے بعد بندہ اس کو ایک مرتبہ پہننے کے بعد اتارے گا نہیں اور جب اتار نہیں سکتا تو واشروم وغیرہ بھی نہیں جا سکتا بلکہ جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو ان کو جیسے صبح ڈیوٹی ہے تو شام سے ہی وہ لوگ کھانا وغیرہ کھا کے پانی پی کے جو پینا ہوتا ہے اور واشروم سے فار ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ خود جانتے ہیں کہ آگے اس کی گنجائش نہیں ہے کسی طرح جن کی ڈیوٹی رات میں ہوتی ہے تو وہ دن میں تھوڑا کنٹرول کرتے ہیں کھانے وغیرہ سے اور پانی وغیرہ سے جتنا پینا ہوتا ہے ایک لیمٹ ٹائم تک پی کے اور واشروم وغیرہ سے فار ہی ہو جاتے ہیں پھر کٹ سے پہلے یہ کچھ دوائی وغیرہ بھی کھاتے ہیں اب شاید یہ ایمونیٹی پاور کی ہو یا بھوک پیاس نہ لگنے کی دوائی ہو تاکہ کٹ میں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو لیکن اگر ایسا مسئلہ ہے جیسا کہ آپ نے بیان گیا کٹ پہننے کے بعد اگر بندہ جو ہے وضو یا تیموم دونوں چیزیں نہیں کر سکتا پہلی بات تو اس صورت میں تیموم ہو بھی نہیں سکتا اگر وہ کرنا بھی چاہے تو کیونکہ جہاں پانی موجود ہوتا ہے وہ تیموم کی اس طرح سے صورت نہیں بنتی دوسرا یہ ہے کہ اگر ڈیوٹی رات میں ہے تو ایسا یا فجر میں سے صرف ایک نماز کا مسئلہ آئے گا تو بہتر یہ ہے کہ کٹ پہننے سے پہلے اگر یہ ٹوائلٹ وغیرہ پر کنٹرول کریں گے ظاہرے کے نہیں جا سکتے تو کٹ پہننے سے پہلے اگر یہ وضو کر لیں اور اپنے وضو کو برقرار رکھیں اس کٹ کے اندر تو امید یہ ہے کہ نماز اس صورت میں پڑھی جا سکتی ہے اب نماز میں یہ ہے کہ چہرے پر جو ماس ہے صرف اس ماس کو ظاہرے کے ہٹانا پڑے گا اور شاید اس کے اندر ماس اندر جنے ہوتا ہے یا اوپر سے صرف ایک ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ ہیلمٹ ٹائپ کور ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اس میں سے خیر آر پار جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ شاید ٹرانسپیرنٹ ہی ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ نماز پڑھ لیں گے اور اگر ایسا ہے کہ وضو اندر انہوں نے کٹ پہنے سے پہلے کر لیا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ گیس خارج وغیرہ ہو گئی اگر تو اس کو تو نہیں روک سکتے تو پھر وہ نماز جو ہے وہ پڑھنی پڑھ گیا اس میں نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے اب یا تو اپنی ڈیوٹی اس طرح شفٹ میں ایجسٹ کروائیں مثلا یہ کہ مغرب سفاری ہونے کے بعد فوراں ڈیوٹی لگوا لیں جیسے کہ آٹھ بجے لگوا لیں تاکہ وہ ڈیوٹی جو ہے وہ تین بجے تک ختم ہو جائے اور کٹ اتانے کے بعد وہ عشاء پڑھیں اور کچھ دیر بعد پھر فجر پڑھ لیں تو اس طرح جو ہے ایجسٹ ہو سکتے ہیں پھر ڈیوٹی رات کو شروع ہو دس بجے سے تاکہ عشاء یہ یا سالے نو نو بجے سے تاکہ عشاء یہ پڑھ لیں اور فجر سے پہلے ڈیوٹی ختم ہو کہ فجر کا وقت باقی ہو رہی ہے کٹ اتارتے ہی فجر کی نماز پڑھ لیں تو اس طرح ہو سکتا اگر یہ آپس میں اینی ڈاکٹر وغیرہ سے وہاں پر بات کر کے اپنے معاملات ان کو بتا دیں یا ان کی سپورٹنگ ٹیم اگر ان کو اتنا سپورٹ کر دیں ایک آدھ گھنٹے کا آگے پیچھے ٹائمنگ کے حساب سے کوئی اور اس وقت ورکنگ کر لیں اور یہ اس طرح ایجسٹ کر پائیں تو کر سکتے ہیں ورنہ کٹ کے اندر نہ وضو ہو سکتا اس کے اوپر اور نہ ہی تیمم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پہننے کے بعد نماز ماف ہوگی پتھر دے ہسر آلے پرنوار پرنوار بنایا